اور دوسرا خطرنا گناہ اللہ دا واسطہ دیکھے کہنا پایو نماز دے نال نال ذکر دے نال نال اینا دو گناہ ماں تو خوش بچنا ہے دے اپنیاں بچیاں نو بچانا ہے دوسرا خطرنا گناہ او جے حرام کھانا حرام کھانا حرام وچنا حرام لینہ سرے یا مسیح حرام کھا رہے ہیں حرام ویچ رہے ہیں حرام ساڑے پیڑ چاہ رہے ہیں اور ایسے ایسے حرام کم ساڑے معاشرے جوہاں پتہ ہی نہیں کہ جوہاں دے سود ہیں میں مثال تو انہوں دے نا اور ٹورنمنٹ کی یا کرکٹان دے ٹورنمنٹ ہوں دے نے یا کھیلان دے ٹورنمنٹ ہوں دے نے مختلف ٹیماں پیسے پا کے ٹورنمنٹ کرانے ہیں انٹری فیس کہلو پانچہ زاروں دیئے پھر جڑا جیت جائے انہوں لکھ او اللہ دیو بندیو سود جوہاں حرام ای جنیاں کھیلان دے ٹورنمنٹ نے انعام نے میرے پا یو سو فیصد حرام سو فیصد جوہاں سو فیصد سود لکی کمیٹی کی لکی کمیٹی نہ لو میں کوئی بطرین جوہاں سکتا ہے بندہ نمبرہ نہ لو میں کوئی بطرین جوہاں سکتا ہے دے گلو سارا معاشرہ پیٹھ اندر جیڑے کام نہیں کردہ انہوں اسی صوفی کہنے ہیں انہوں اسی آنیہ لو جی ایدہ کی جی انہوں ترقیدہ کی پتہ ہے جی انہوں حالات اور بچیاں اے یہ اصل ترقی ایسا حرام دے کھوڑو بچنا شرطہ لگانا کسے کھیلتے شرطہ لگانا کسے ہور شیعہ تھے چھوٹیاں چھوٹیاں کھلنا تھے شرطہ لاؤ کے میں بیکیا بڑے بڑے مذہبی لوگ دعوتہ کھان دینے کھانے کھان دینے حرام جوہاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا یا ایوہ اللہزین آمانو اے ایمان والو انم الخمرو والمیسرو والانصاب والازلام رجسم من عمل الشیطان فرمایا شراب جوہاں غیراندی پوجہ اکسمت رزمائی دے موائے لاؤٹری کی لاؤٹری بھی حرام دے جوہاں کمپنی والا جو مرضی کری جائے تینوں مسئلہ بھی کو شاید لاؤٹری مل گئی ہے سارے گاہ برابر نے سارے لینڈین دین دینے انہوں کی نیسید اجازت دیتی ہے جاؤ علماء کو پچھو علماء دیکھ شریعت لاؤٹری انہوں بھی جوہاں قرار دین دیئے اور بڑے بڑے دیندار لو لاؤٹرییاں لینڈینے لاؤٹرییاں نکل دییاں نے کدی نہیں انہوں نے پچھیا اتنا دے ساری زندگی دیا مالی برباد ہو جانگے معاشرے دے دو خطرنا گناہ جے ہر دوسرا کارے دے چھ ملوث جے اور احساسی کوئی نہیں کہ میں زنییاں احساسی کوئی نہیں میں حرام کھانا بیجنا انہوں بیکھو دڑی مونے کے پیسے کم ہوندہ ملے آ دے ملے پرے پہنے دیکھو جڑا بندہ نبی پاک دی سنت دا قتل کر کے سا روپے شیف دا لیا ہے میں نو دسو کسے میں نو فکہ چولے آگے دسو کے حلالے سگٹاں بیجدہ ہے تماکو بیجدہ ہے دسو میں نو کیڑی فکہ اندرے چیزیں حلال لے اور میرے پائی تھوڑا کھالو میرے پائی قرائے دے مکان جے زندگی گزار لو میرے پائی مانگ کے دنیا تو چلے جاؤں لیکن دو گناہ مانے ساڑے مسلم معاشر نو برباد کر دیتا جے ساڑی نسلہ نو برباد کر دیتا جے خانتانہ نو برباد لوگانو مسائل دا پتا ہی نہیں آجی پگڑی یہ ایڈوان سے مسائل دے طور دلشی کو دکان لائیے انہوں نے زر زمانت یا گروی کہلو پنجار لکھر پیا لیا یا دس لکھ لیا چلو گل چھوٹی کرنا تو اسی کتے مکان لینے ہیں نا اور اندہ پہ یہ دا ویزار کرائے تے ایڈوانس ڈبل لینے تے ایڈوانس میں نیدہ لینے یعنی سمجھ لو ویزار جے کرائے ہوئے نا چالیزار ایڈوانس ایک مہینے دا کرائے پہلے سٹھ ہزار یعنی سٹھ ہزار اسیزار جے گل بڑھنی ہے انہیں انہیں اسیزار لیا آئے نا جے اسیزار لیا کے رکھ لوئے تے چلو کچھ جائزہ تے جے کتے استعمال کردہ ہے تے حرام پگڑی دا پیسہ تے نو استعمال کریں بھی کنے اجازت دیتی ہے ہر فقہ دے اندر حرام دین اسلام اندر حرام لوگ بڑے بڑے دیندار لوگ اڈوانس لے کے پگڑیاں لے کے استعمال کردے کاروبار جبان دے نبیل اسلام نے صرف ایک صورت اندر جائز دیتی ہے کہ میں کسے کو لوگ کوئی شہر لینا وہ منہوں دا پائی کو ذرہ زمانت شہر رکھ میں انہوں اونٹھنی دے دینا میں انہوں بکری دے دینا چونکہ انہوں پٹھے بھی پانے رہی ہو دا دو دو کے پی سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا مولانا صاحب اپنا مکان رکھو میں انہوں مکان دے ہونے اپنا مکان آپ استعمال نہیں کر سکتا انہوں وہ کرائے تے نہیں دے سکتا یعنی جیڑی زرے زمانت چیزیں جنہیں اپنے کل رکھی ہو تو فیدہ اٹھا سکتا لیکن ویکلو مذہبی کی تے غیر مذہبی کی سارا معاشرہ دی لپیٹ اندر ہے میرے پیارے پائیوں نماز اندر خشو کیوں ختم ہو گیا ہے میرے پائیوں بلکل دورہ جاہلیہ جسی پیچھے چل گئے ہیں جو میں دورہ جاہلیہ دے لو اسودی معاملات دیکھ لو نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جدوں کسے قوم اندر زنا عام ہو جائے حرام عام ہو جائے سود عام ہو جائے اللہ پاک فیر انا قومہ تے اپنے عذاب نازل فرما دے او قومہ فیر اللہ پاک دے عذاب تو نہیں بچ دیا ایس وقت سب تو بڑا وقت دا جہاد اور میں سمجھنا نوجوان نسل دا سب تو بڑا جہادے وے اپنے آپ نو زنا تو بچانا اپنے آپ نو حرام تو بچانا سود دے اڈیاں تے بیٹھے نے کوئی شرم ہو یا نہیں کوئی ڈر نہیں بھائی جال سازی حرام ہے میں کتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اگر تو چائنہ دی چیز اصل کر کے بیج کے دس زہر نہیں تو کار لے کے گیا ویزہ نہیں لے کے گیا جہنم دے انگارے لے کے گئے ہیں سودی معاملات سودتے پیسے لینے دیڑے پائی اللہ پاک نے جنگ کر رہے ہیں بس میرے پیارے پائیو اے دو چیزنا چاپنے آپ نو بیکھو اگر تینہ چینش انشاءاللہ نمبر پورے نے عقید ہے توحید تو بعد عقید ہے سنت تو بعد جی اللہ پاک نے پاک دامن بنا دیتا ہے فرید ورگی زندگی کو ہی نہیں پاک دامن عورت اللہ دی ولی ہے اور اللہ جان دے بڑیاں بڑیاں رابدیاں نیک بندیاں نے جنہیں خاندانی معاملات اندر کران دے معاملات اندر پاک دامنی بہت بڑا شرف ہے بہت بڑا عزاز ہے بڑیاں بڑیاں نیک عورتاں انہوں نے بڑیاں بڑیاں غربتاں برداشت کر لیاں اپنے خامد کوڑوں ماراں کھا لیاں کران دے ستم برداشت کر لے لیکن وہ ایک اللہ دے کلو ڈردیاں رہیاں آج اللہ پاک نے انہا دی نسل اندر دین دے امام پیدا کا ورنہ میں تو انہوں کئی دفعے گلان سنائیاں نے جدوں میں ہو جیاں گلان ممبر دے کارنا پھر کئی مزاج آن دے نے جی بڑی طلح گفتگو ہوئی ہے اولادے پر دیوں معاشرے دا بیڑا غرق ہو گیا معاشرہ تواہ و برباد ہو گیا کہ یہ میں بند کمرے جب ہے کہ کتابانوں گلان سنائماں کتابان جو پڑی جاماں دے کتابانوں شناندہ جاماں ننگ کے لفظان دے اندر کئی عورت آپ نے خامد انہوں کہہ رہی ہیں کہ میں انہوں طلاق دے دے میں تیرنا نہیں رہنا میرا معاملہ ہو گیا میں جتے جاناں سوشل میڈیا نے تباہی مچا دیتی ہے بربادی مچا دیتی ہے یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑی عورت بلا وجہ اپنے خامد گلو طلاق دا مطالبہ کرے گی جنتے دور دی گال لے اللہ پاک نے اس عورتے جنتی خشبوں بھی حرام کر دیتی زنا دے کولوں بچیے زنا دے کولوں بچیے حرام دے کولوں بچیے اس مغرب نے اس یورپ نے اے جیڑا توانوں سلیبز کال جان سکول اللہ نے پڑھایا جاندہ ہے بری طرح ساڑی ہے میں تھے اکثر گلنا کہیں میں کہنا ساڑے بچیاں دا کوئی قصور نہیں بچیاں دا کوئی قصور نہیں انہوں نصاب ہی ہو پڑھایا جاندہ ہے مسکہ ہی ہو کراہیاں جاندہ ہیں ٹرین گئی ہو جیہاں کراہیاں جاندہ ہیں جیدوں جم دے بچے نوں تسی محول امان درنہ دس ہو اجڑے سکول نے اجڑا نوں بڑیاں بڑیاں فیصان دین دے ایسا ساڑیاں سات سال سال دیاں بچیاں نوں نچان دے نے کے نہیں نچان دے بڑے خوش نما انہوں نے نام رکھے انہوں نے آؤٹنگ دے نام تھے اور عجیب و غریب انہوں نے نام دے کے کوئی فلانا فنگر آ رہا ہے کبھی کوئی آ رہا ہے سات سات سال بچیاں کو سات سال دیاں بچیاں کو ڈانس کران دے نے اور اس باپ نے انہیں بس بچی نوں باہر لائیا رکھشا لوائیا انہوں کدی نہیں خیال آیا کہ میری بچی کس جگہ تے پڑھ رہی ہے میرا بچہ کس جگہ تے پڑھ رہی ہے میری بچی کی فکر لے رہی ہے میرا بچہ کی تعلیم لے رہی ہے ایک دعا بہت زیادہ پڑھو آخری گال سنو پھر انشاءاللہ گال ختم کریے اے دعا سلام پھر انتو پہلے بھی پڑھیا کرو نفل دے سنتا دے سیدھے تو بھی پڑھیا کرو اے میری اللہ میں تیرے کو لوہ دیعت دا سوال کرنا اے اللہ میں تیرے کو تقوی دا سوال کرنا پاک دامنی پاک بازی دا سوال کرنا دے اللہ چوتھا سوال کرنا میں نے ساری زندگی کی زیادہ محتاج نہ کریں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا دیکھو کتنی کتنی وحید علی حدیث ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیدو آدمی زنا کردہ ہے عورت بدی کردی ہے مرد بدی کردہ ہے فرمایا ایمان او دے چو نکل کے بلکل او دے ہوتے ایس طرح آ جاندہ ہے جی میں بندے دے ہوتے چھٹڑی ہوئے زنا دی حالت اندر نہ عورت اندر ایمان رہی دا ہے نہ مرد اندر ایمان رہی دا ہے کی مطلب ایسا اللہ چو موت آگی تے بھئی ماننی دی موت ہے فرمایا کل ذو اللہ اینج چھٹڑی تی ترہ ایمان بار اندہ ہے بندے چی ایمان دی رتی بھی نہیں اندھی فرمایا جیس بندے دے اندر ایمان دی رتی بھی ہو بے او زانی نہیں ہو سکتا او دے دل چلہ دا ڈار ہوئے گا او دے دل چلہ دا جا ہوئے گا اس رستے دے قریب ہی نہیں جانا تو میرے پیارے بھائیوں ساڑا معاشرہ بلکل زنا دی لپیٹ اندر تلیمی ادارے ہیں دی بیڑا گھر کندا جا رہے ہیں دے دسو با تلیمی ادارے جنہاں نے تربیت کرنی سے انہاں دی بیڑا گھر کو رہے ہیں آج دے شاہ آرے خطبہ جمعت المبارکہ دا خلاصہ اے وے جنہاں زنا تو بچ گیا کامیاب ہو گیا اللہ نے عقیدہ تحید دیتا ہے عقیدہ سنت دیتا ہے رب نے نماز ہی بناتا ہے بس اپنے بچیاں انہوں احساس دلا جاؤ پترو تسی نیک پاک لوگ کاندھی اولاد جے اجڑے لوگ تو آٹے جے ہو یا کلچر چاندے رہے ہیں نا آنٹیاں جے ہو جائے شور شرابہ کر دییاں نے انہوں جا کے پوچھو کہ انہوں کو حسب و نصب دیو اللہ دی گزمیں کس ہیں انہوں اپنی مان دا پتا نہیں پیو دا پتا نہیں تباہو برباد ہو گئے جیہاں 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 تو ہی ترقی آفتہ ممالک آن دے ہو حسب و نصب بینے جے ختم ہو چکہ ہے غیرت دا تصوری کوئی نہیں رہ گیا اللہ پاک نے تو انہوں غیرت نہ نوازی ہے حسب و نصب نہ نوازی ہے شرم و حیانہ نوازی ہے اے ہوئی دین دا زیورے حرام دے کلو اپنے آپ تو بچاؤں چوری دے کلو اپنے آپ نو بچاؤں دکیتی دے کلو اپنے آپ نو بچاؤں بد دیانتی تو اپنے آپ نو بچاؤں کسی دا حق مارن تو اپنے آپ نو بچاؤں میں نے کہی نا ہر دوسرے خطبہ جمعت المبارکہ اندر اس توجہ دی ضرورت ہے شاید کہ کسی دل اندر ایمان آ جائے شاید کہ کسی دل اندر ڈار آ جائے شاید کہ کوئی نجیل تعلقات اور معاملات تو توبہ کر لے نکاح والا رستہ حلال والا رستہ قنات والا رستہ اچھا عجیب صورتی حال ہے ماں باپ بھی جدوں ہر ہی سو جانا اللہ ماشاءاللہ ہون دے ماں باپ دی بھی حلات ہے کوئی نہیں پوچھ دے کہ بیٹا تو کتھو لے کے ہیں دکی لے کے ہیں ماں باپ دی اول ذمہ داری کہ پاک دامنی دے معاملی اندر حیاء دے معاملی اندر رزق دے معاملی اندر اپنی اولاد دی رکھی کرنا نراز ہونا اپنے بیٹے نہ احتجاج کرنا رستہ روکنا سارے خطبہ جمعہت المبارکہ دا خلاص آئے وے کوٹھیاں پا کے مرنا کوئی کمال نہیں گڑھیاں چھوٹنا کوئی کمال نہیں جے حلال دے داریچ اپنے آپنو رکھنا تے اپنے آپ پیدا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدیس میں تو انو سنا دے نا نبی پاک فرمان دے نوجوانو توجہ مرول کر رہے ہو نبی پاک فرمان دے جڑا نوجوان حرام نہیں کھان دا جڑا نوجوان نجاز تلقات نہیں رکھ دا زمین تے چل دا او دی چالوے کی اللہ پاک عرش بریدے خوش اندین اللہ پاک مسکران دینے اللہ پاک رازی اندینے کنہ کڑیل جوانے کنے زوران چے حرام نو بھی مو مار سکتا ہے دگا بازی بھی کر سکتا ہے فراڈ بھی کر سکتا ہے عزت بھی لوٹ سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن انہیں اپنے آپنوں صرف میری ملاقات دی تیاری واسطے لگام پائیے ان اللہ تعالی لیا جبو انشابن لا سبو عطا فی فرمایا جڑا نوجوان حرام نو مو نہیں مار دا اور زنا نو مو نہیں مار دا اللہ تبارک و تعالی انہوں وے کے فرشتی اندر اللہ پاک خوش اندین یار جی اس زمانے چا اس دہور چا اگر کم مشکل ہے نا حرام تو بچنا کہی ہیں جی بڑا مشکل ہے میں من لیا بڑا مشکل ہے برائی تو بچنا واقعی تر بڑا مشکل ہے میں من لیا بڑا مشکل ہے لیکن نتیجہ بھی دو ایک نا کتنا بڑا ہے اور دعا کرو اسی صرف چند معاملات اندر مذہبی ہیں چند معاملات اندر دیندار ہیں لیکن مکادے معاملات اندر کاروباری معاملات اندر واللہ ہل عظیم گسانہ کرے ہو میں بعض مذہبی لوگانوں جنہ ہٹ درمتے زدی پایا ہے نا شاید عام بندہ ہوں نا زدی نہیں اسی برادری دی پوجہ تو باز نہیں ہوں دے اسی یہ ہندوانا رسومات تو باز نہیں ہوں دے ہندوانا رسومات نو نہیں چھڑ دے اسی اپنے دین دی اصلیت نہیں سمجھ دے حقیقت نہیں سمجھ دے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْتَشِئَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا وَاللَّهُ يَعْلَمُوا فَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں جنہے لوگ فہاشی نوں پسند کر دینے فہاشی نوں پھیلان دینے فہاشی دے مواقع دین دینے اور میں نوں امان درنا دسو بے غیرت لوگان نوں سینمون دینے جنہ لوگانے کو ایسے جو سینٹر بنائے نے میرے حال تو اجو کرنا ایس کریم سینٹر بنائے نہیں یا انہوں سردی آ رہی ہے سوب سینٹر کھوڑ لینگے چھوٹ چھوٹیوں نوں کیبن بنائے نے انہوں پتا ہے کہ جوان بچے بھی ہون دینے جوان بچیاں بھی ہون دینے صرف وہ اپنے پیڑ دی خاطر اے جڑا حرام دا معاملہ کر دینے معاشرے دین در خود ہی منہوں سوچ کے دسو اے مسلمانہ دا کردار اے مسلمان ایسے انہوں دینے ایک بندے نوں پتا بھی ہے کہ اے تھے برائی ہو رہی ہے فہاشی ہو رہی ہے نجائف تعلقات ہو رہے ہیں نوجوان لڑکی آ رہے ہیں آ رہی ہیں صرف انہوں نے اپنے پیڑ دی خاطر اتندہ چلایا ہے میں نے دسو کے ادھنا لو بڑی بغیرتی بھی ہو سکتے ہیں اے ہمیں اسی نا امریکہ امریکہ کر کے امریکہ نا بیڑا گھرک ہو گیا فلانہ ہو گیا ساڑھا آپ بیڑا گھرک ہو گیا ساڑھے مسلمان انہوں نے آپ نہیں چاندے کہ ساڑھے دے اسلام آئے ساڑھے دین آئے ساڑھے جنبی پاک دی شریعت آئے اس گئے گزرے دور اندر میں انہوں اللہ پاک دا بہت بڑا مجاہد سمعینا غازی سمعینا جنہوں اللہ پاک نے زنا دے چھٹیاں تو بچائے ہیں حرام دے چھٹیاں تو بچائے ہیں جو نو دس زار پندرہ زار ملدہ ہے الحمدللہ کہہ کے گزارا کردہ اور میں بچیاں نو وسیعت کرانگا خواتین خانہ کرے لو عورتانو میں ہزار بار ریکویسٹ کرانگا جو حق حلال دا لو او دیتے کنات کرنا اصل اندر مسلمان نہیں جو حق حلال دا کہا رہا جائے اصل اندر مسلمان نہیں دنیا دارال ابتلائے دنیا ازمیش خانے حضرات شہابہ اکرام دی صیرت دیکھ لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پربانیہ دی صیرت دیکھ لو جد انہوں نے کلمہ پڑھے کلمہ پڑھن تو بعد انہوں نے فرقہ دی حرام دا سوچیا تاک نہیں زنا دا تصور تاک نہیں میرے اور دوارے پیرو مرشد امام الانبیاء جناب محمد شل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے استغفراللہ اللہ پاک استباعی تے زلتو بچائے فرمایا جڑا بندہ حرام خورے جڑا بندہ حرام دے تندے کرتا ہے استغفراللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کعبات اللہ نو جا کے جب پھاوی مار لے آواز ہون دی یہ بدبختہ تیری لب بیکنوں کی کرا سیر دے وڑا تو لے کے دے پیران دے نو ماتا کہ تیرے جی سمچو ہر حمدی بو آرہے ویارے وائیو خسرت دنیا والآخرہ دنیا میں برباد آخرت بھی برباد دنیا میں تباہ آخرت بھی تباہ اللہ دا واسطہ اپنی نسل نو انا دو گناماتو بچاؤ آج دا خطبہ ایک دل دی تکلیف سمجھے درد دے دل سمجھے واللہ العظیم اذکار نمازہ دین او دو ہی سا نو فیدہ دے گا جدو انشاءاللہ اسی اپنے بچیاں نو پاک دامن بنا مانگے پاک باز بنا مانگے حرام دے کلو بچانگے حرام دے کلو اجتناب کرانگے انشاءاللہ جڑھ انا دو گنامات دے کلو بچ گیا حقیقت اندر اوہ ہی بچ گیا تے جڑا حرام نو میں مو ماری جا رہے ہیں برائی نو میں مو ماری جا رہے ہیں پائی جان اللہ نو نا دے کوئی توکھا دے سکتا ہے اللہ پاک نو تے ناؤں کو بندہ مغالطہ دے سکتا ہے سارا معاملہ اللہ پاک نیا نگاہ اندر ہے نکاہ نو آسان کرو نکاہ دے معاملات اندر جلدی کرو برادری دی پوجہ چھوڑ دےو اے رسم و رواج ہندوان والے چھوڑ دےو اور جہیز برادری بنیات تانزنی چھوڑ دےو کسے دی بیٹی دی عزت نو اپنی عزت سمجھو انشاءاللہ جڑا اج کسے دی بیٹی دی عزت نو اپنی عزت سمجھے گا اللہ پاک انہوں قدی بھی ضائع نہیں کرے گا اللہ دے حضور میں دعا کرنا ممبرت دعا کرنا محبت نامین کہنا اللہ سونیا تھوڑی جی زندگی رہ گئی ہے برائی دے چھٹیاں تو بچن دی توفیق عطا فر اللہ زنا دے چھٹیاں تو بچن دی بچین لی دعا کرو اللہ جڑے ساڑھے نوجوان مسلمان بچین جوان نے اللہ پاک انہوں شرم و حیاء نصیب فرمائیں پاک دامنی پاک بازی نصیب فرمائیں اللہ پاک لکمہ حرام تو محفوظ فرمائیں باہی فراد پاوے انڈیا نہ کرو کسے ہندو نہ کرو آ کئی لوگ نا وہ منہوں ایک ساتھ ہی نا درستی ہے شاہد صاحب وہ کوئی میسج کال دے نے تاڑی کوئی سکیم نکل آئی ہے وہ اس طرح کر کے پھسا کے فراد کر کے نا دوسرے کو پیسے چین لیں دے نے ہندو کو لوں سائی کو لوں پھر وہاں دے نہیں یوں دینہ لی فراد کیتا ہے نا ہندو نہ لی فراد کیتا ہے نا اے فراد فراد پاوے کسے بھی کالے کافر نل کرے اسلام تے انہوں فراد دی جاس نہیں دیندہ حرام دی کو ٹھیک پائیں گا ساری زندگی اللہ دے عذاب پھگتا رہنگا اے مت سمجھو آ کئی بیل چوری کر لیں دے نے بجلی چوری کر لیں دے نے حکومتہ دے اس طرح کر دی گیا حکومتہ انہوں کرن دی ہو تو انہوں نے فراد کرن دی جاس نہیں تو انہوں جال سازی کرن دی جاس نہیں اب جی تو پٹرول دی کوئی پیپ نانگا دے اتھو چوری کر لیں دے لیں بجلی چوری کر لیں دے لیں گیس چوری کر لیں دے لیں بطرین چور بطرین چور اگر کوئی حکمران زیادتی کر رہے ہیں کوئی بڑا ظلم کر رہے ہیں تو انہوں شریعت اس بات دی جاس نہیں دین دی اللہ پاک سانو پاک بازی نصیب فرما اللہ پاک سانو پاک دھامنی نصیب فرما اللہ پاک ساڑیاں حلالنا ضرورتا پوریاں فرما اور بالخصوص جڑے ساتھی کو رزق دے معاملات اندر پریشان رہی دیونا اللہم مکفینی بے حلالے کا ان حرامے کا و اگنے نی بفضلے کا امن سوا اسلام پھر ان تو پہلے پڑھ دے رہا کر سات وری پڑھو دس وری پڑھو تشخد پڑھ کے دروشری پڑھ کے جیڑی ہیں تاں دعاوں دینے ربنا آتے نا پڑھ کے اس دن پر پڑھو اللہم مکفینی بے حلالے کا ان حرامے کا و اگنے نی بفضلے کا امن سوا اللہ حلالنا کافی ہو جا حرام تو بچالا اللہ پاک اپنے تو علاوہ مالی معاملی جب انہوں کے حدہ محتاج نہ کرے اللہم اینیہ سالکا الہدا والتقاہ والعفافہ والغناء اللہ منہ ہدایت دے خزانے دے دے پاک دامنی دے خزانے دے دے اللہ منہ مال دے خزانے دے دے اللہ پاک منہ تقوی دے خزانے دے دے اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا اللہ پاک اس پر فتن دور دے اندر اور اس تکلیف دے حالات دے اندر سانو اپنی ازتاں اپنے پیٹ اور اپنے مال جان زنا اور حرام تو اللہ پاک سانو بچان دی توفیق اطاف فرما دے اور جڑے دے اندر ملوث نے اللہ پاک انہوں نے توبہ کرنے توفیق دے دے اور جڑے ساڑے مسلم معاشر نو بدکار بڑھانا چاندے نو جوان نو دینے جذباتی دینے دے اترائی چھتی آجاندے اللہ پاک جڑے ساڑے نو جوان نانو نو جوان نسل نو اس پاسے لے آنا چاندے اللہ پاک انہوں نے نصیبے جو حدیعت نہیں تھی انہوں والا عبردہ نشان بڑھاتے اللہ انہوں نے بدبختان عبردہ نشان بڑھاتے